مبارک بات بھی دی اور میں نے ان کو گنانی صاحب کی مبارک بات دی اور آج کافی تمام ایشیوز پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے جو گول ہیں وہ صرف کوئی یہ لانگ مارچ یا نو کنفرنس ایک نہیں ہے جو تین سال میں اس ملک کا حشر ہوا ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا مہنگائی جو آسمانوں پر کی حدوں کو چھو رہی ہے آج میں اخبار میں پڑھا تھا کہ ہزاروں لوگ پنجاب کے جو کینسر کی مفتوائیاں شہباز شریف کے دور میں ملتی تھی آج وہ مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دوائیاں مجسر نہیں ہیں اس حکومت نے وہ دوبارہ موہدہ اس کمپنی کے ساتھ نہیں کیا کورے کے ایک امبار جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اٹھائیس سال بعد جو یہ کوٹن پروڈکشن ہے وہ لوسٹ ہے گنے کی جو پیداوار ہیں وہ کم ترین ہے گندم کی پیداوار کم ترین ہے تو یہ مسائل ہیں اور ایکانومی کا آپ کے سامنے ہے حال مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے تو میں بیلاول شاہب کو اپنے جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں ان کی والدہ کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ ایک بہت بہادر عورت تھی انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی اس وطن کے لیے قربانی دی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے مسائل کے جمہوریت سے اور اسی کا آؤٹکم تھا کہ دس سال جو ہے ایک اچھی روایات کے ساتھ ہم آگے بڑھے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان غلطیاں سیکھا لیکن آج جو تین سال میں جو طفانے بتمیزی ہے پارلومنٹ میں گالم گلوچ ہوتی ہے ٹاک شوز پہ ڈاکو ڈاکو جو ہے وہ ٹاک شوز کی زیرت بنتی ہے اس طرح کی گالم گلوچ ہوتی ہے کل جو اسلامباد میں واقعہ ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں یہ جمہورت کے لیے اچھی نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے بھیں گے اور پاکستان کے مفاد کے لیے جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فرم پر انشاءاللہ ہم اہم فیصلے کریں گے کہ آپ آج کیا آفتر لے کے آئے ہیں اور کیسے سن کی آفتر آج آپ نے حمدہ شباب دوبیش کی ہے برحمدر صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب گومنٹ فرمیشن ہو رہی تھی سب سے پہلے جب پنجاب کے اندر تو آپ نے ایک آفتر کر رہی تھی کاف لے کو کیا وہ آفتر آپ کی ابھی بدود ہے یا آفتر مدد تھی مدد نہیں لیتی آپ کا بہت شکشی ہے سب سے پہلے ہم حمزر شباب شریف صاحب جو قائد حضب اختلاف ہے پنجاب میں اور پر رہا ہے پنجاب اسیمبلی میں اب حکومت کا جو خوف ہے اور جو حکومت کو پتا ہے کہ ان کا حکومت چاہے وہ اوپر ہے یا نیچے کتنا کمزور ہے کہ ان کو قائد حضب اختلاف کو دو سال میں جیل میں رکھنا پرہ تاکہ ان کا ٹانگیں مانگے کہ حکومت یہاں چل سکتے ہم تو آج اس لیے تشریف لے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اتنے دیر بعد قائد حضب اختلاف جیل سے باہر بھی آیا اس کا مبارک بات بھی دینا تھا اور خاص طور پہ جو ہمارا جوئنٹ ویکٹری ہے جو پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے نیشنل اسیمبلی میں حکومت وقت کو ہرا دیا ہے اس پٹلین اگزام کو ایکسپوز کر دیا ہے اس پہ بھی مبارک بات ضرور بانتا تھا ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی قدم آگے لیں گے پورا پی ڈی ایم مل بیٹ کے ماضی میں بھی ہم کنسنسز کے ساتھ فیصلے لیتے تھے آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی کنسنسز کے ساتھ فیصلے لیں گے اور ہمارا جو گول ہے ہمارا جو آلٹیمٹ ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے جو مہنگائی کی سنامی میں اس وقت ڈوپ رہے ہیں خربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے اس مشکل میں ہیں کہ ان پہ یہ ناکام نالائک کتپٹلی حکومت چاہ وہ اوپر ہو یا یہاں پنجاب میں ہو ان پہ مسحلت کیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں پاکستان ڈیموکرائٹک مومن سمجھتے ہیں کہ عوام جب خودمختار ہوتے ہیں جب عوامی نمائندے ان کے پارلمان میں خودمختار ہوتے ہیں پھر وہ ایسے نمائندے کی منتخب کرتے ہیں جو اپنے عوام کا اصل نمائندگی بھی کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے جمہوری قوتوں کے لیے جمہوری سپیس کھینچنا ہے تو ہم نے سرکو پہ بھی اور پارلمان میں بھی ہم نے سرکو پہ بھی سیاست کرنا ہے لیکن ہم نے پارلمان سینٹ ہو اسیمبلیز ہو وہ بھی ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف کٹ پٹی ان اہم عوضے پہ یہ اہدم اور اہم فارمز پہ آ کر بیٹھے ہیں بھائی چارگی کی سیاست پر یہ اچھی چیز ہے کچھ اوپر دیکھتی ہے پھر سیاستدانوں کو آپس میں لڑا دینی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے اور دوسرا میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ لیا انہوں نے اعتماد کا وہ آئینی ضرورت تھی یا ان کے اندر کا خوف اندر کا خوف تتھائی تھا لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک مزاق بھی تھا کہ آپ اکیلہ گورہ ریس لڑے اور پھر کہیں میں کامیام ہوں اور اسی ریس میں بھی آپ اور اس کانٹ میں بھی اسی کانفیڈنس کانٹ میں خود اس کو پھر دانلی بھی کرنا پڑے مطلب کہ وہ جو ممبران دکھائے گئے تھے اتنے موجود شاید نہیں تھے یا شاید ووٹ نہیں دیئے گئے جب میں دکھائے گئے یہ مجھے نہیں پتہ میں خود موجود نہیں تھا لیکن ایک اپسیشن سے تعلق رکھنے والے ایمینے جو ہاؤس میں موجود تھا سی ایزان 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 موسیقی 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 نیشنل اسیمبلی میں ثابت کرتے ہوئے وہ تب بھی نمبرز میں کوئی اکٹرسزم رہا ہے جو آپوزیشن کی طرف سے لوگ وہاں موجود تھے ان کا شکایت یہ ہے کہ جتنے وہ کلیم کرتے ہیں اتنا وہاں موجود نہیں تھے وہ ایک کانٹروورسی ہے جس کو ضرور انویسٹگیٹ ہونا چاہیے جہاں تک پاکستان ڈیموکرائٹک موومن کا موقف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر لیا ہم نے ثابت کر لیا پائی الیکشنز میں کہ ملک کے کونے کونے سے پاکستان ڈیموکرائٹک موومن جیت کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے عوام تو پاکستان ڈیموکرائٹک موومن کے ساتھ ہے پارلمان میں گلانی صاحب کا سینیٹ سیٹ جیت کے ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا ہے کہ پارلمان ہمارے ساتھ ہے اب ووٹ آف کانویڈنس کے فیصلے خان صاحب نہیں لیں گے اب پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کہ ادم اعتماد کب ہوگا اور ادم اعتماد کہا ہوگا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بتا ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے لینا ہے آپ کا اشارہ شد پنجاب کی طرف بھی تھا کہ پنجاب سے شاید آپ آغاز ہیں کہ ارادہ رکھتے تو پیپل پرٹی کے ساتھ سٹھے ہیں ایک سو ساٹھ سے زیادہ نون لیک کی ہیں جہاں تک ادم اعتماد کے جو سجیچنس ہیں یہ پارلمان کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا یہ آج کا نہیں کل کا نہیں میرا پہلا دن سے موقف رہا ہے اور ہم پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا جو فاؤنڈنگ ریزولوشن ہے جس پہ سارے جماعتوں کا دسکت ہے وہ تو پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اور اس میں یہ آپشنس اویلبل ہیں جہاں اور کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اب اس لیے ان کا حکومت یہاں ہے اور ان کا حکومت وفاق میں بھی ہے وفاق میں میرے صرف 54 سیٹس ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہاں کسی نے نہیں شکایت کیا جب گیانی صاحب اللہ صرف لگائے ہوا مگر کامیابی ہوا یہاں سب سے بڑا سٹیک ہورڈر سب سے بڑا جو بڑا پارلمانی سٹرنٹ ہے صبح اسیمبلی میں ہے صبح اسیمبلی میں وہ تو مسلم لیگ کا ہے اور قائد حضب اختلاف کے بغیر ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے ہم ہر قدم پہ چاہہ ہم پارلمان میں اندر مقابلہ کر رہے ہو یا باہر کر رہے ہو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ہوں گے ساتھ ملکی فیصلے لیں گے ساتھ ملکے حملہ بھی کریں گے اور ساتھ ملکے کامیاب بھی رہے ہو ماضی میں آپ کا ایک تجربہ ہے کہ جب آپ نے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا تو آپ کے چودہ ارکان اگر چلے گئے تھے اب دوبارہ آپ سینٹ میں جا رہے ہیں گیلانی صاحب سینٹ انتخاب تو جید سینٹ انتخاب میں آپ کیسے یقین ہی بنائیں گے کہ آپ کے ارکان دوبارہ موٹھا کے نہ لے جائیں گے ماضی کا چیمین کا الیکشن سے ہم نے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اگر ہم نہیں سیکھتے تو پھر ہم یہ جو نیشنل اسیملی کا سیکرٹ بائلٹ کا الیکشن ہم وہاں ہاتھ آتے وہاں جیتے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا کوشش ہے ہم سب ملکے مقابلہ کرے تو جیت پاکستان ڈیمورکرائٹک مومن کا ہوگا گلانی صاحب کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو ضمیر فرموشکا گیا لیکن جب بات آتی ہے اطماع کا ووٹ لینے کی تو انہی لوگوں سے اطماع کا ووٹ بھی لیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دباؤ میں ووٹ دے کر گئے ہیں خان صاحب کو یا اپنی مردی سے ووٹ دی گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ جب وزیراعظم خان صاحب کو اپنا پہلی دفعہ وہ وزیراعظم منتخب ہو رہا تھا نہ تب وہ ایمین ایز نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیئے تھے اور نہ کل انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیئے تھے فرق یہ ہے کہ پاکستان ڈیمورکرائٹک مومنٹ اس وقت قائم نہیں تھا اور اس وقت پاکستان ڈیمورکرائٹک مومنٹ نہ صرف یونائٹیڈ ہے مگر ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں تو جب عوام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمیابی بھی آپ کو ملک کریں ہم یہ کوشش کہ ہم اس حکومت کا مقابلہ کریں ہم جمہوری انتظار سے میرے پاس نہ بندوق ہے کہ میں گولی چلا ہوں نہ ہم غیر جمہوری کو ہوتے ہیں کہ میں کوئی غیر جمہوری ربائیہ اپنا ہوں نہ کوئی ادارہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم ان کی طرف سے کوئی فیصلہ لے کے ان کا ارادے ہمارا ہاتھ میں کیا حتیان ہے عوام کا طاقت ہے اور پالمان ہے یہ دونوں چیز استعمال کر کے میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم کسی بھی کتلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم نے پاکستان ڈیمورکرائٹک مومنٹ کے اندر کسی جماعت کو قائل کرنا ہے وہ تو ہمارا ذمہ داری ہے اور ہم سب مل بیٹھ کے فیصلے لیں گے وہ میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اب پاکستان ڈیمورکرائٹک بزن میں اتنا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے نیشنل اسیمبلی کی یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایسے سٹوٹیجک اور سیاسی فیصلے ہوں گے تاکہ ہم آگے جا کے ہم سب کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے جمہوریت کے لیے اور کامیابیہ حاصل کر سکتے ہیں میاں صاحب پجاب میں اگر کافلی کے ساتھ منیز کر کے کوئی تحریک ادم اعتماد لائی جاتی ہے تو آپ کافلی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں اور چونکہ پرویز علاہ کو بطور سیئیب بھی کچھ غمر زاری ہیں کہ وہ بھی آ سکتے ہیں آپ بطور اپوزیشن لیڈر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں میاں صاحب یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ تریکی انصاف کی بھی کچھ لوگ آپ لوگ ان کے ساتھ راپتے میں ہیں پیڈی ایم کے ساتھ ان کی تعداد بھی کچھ ہے سر بطور اپوزیشن لیڈر آپ کی سوچ کیا ہے کہ کب تک آپ یہ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو حکومتی الائز ہیں کیا آپ ان کو جو ہے اس میں انگیز کرنا چاہیں گے اور کیا کو راپتہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار ہٹھانہ کے الیکشن کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو تھی عددی اکثیت کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت تھی اور جب دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے تو خیبر پختونخواہ میں اسی طرح پی ٹی اے جو تھی وہ لاجس پارٹی تھی ہم چاہتے تو اپنی ہم خیال جماعتوں پر اس وقت حکومت بنا سکتے تھے لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نئی جمہوری اصول ہیں ہم نے پی ٹی اے کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں جب دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اس کے بعد لے جایا گیا بنی گالا پوری پاکستانی قوم نے دیکھا تو اس طرف بترین دھاندری کے باوجود پنجاب میں نواز شریف صاحب کی پارٹی جو تھی وہ سب سے بڑی جماعت اُبھری اب جب کہ آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں یہ سوال اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج خیبر پختونخواہ میں پانچ سال سے نہیں دس سال سے پی ٹی اے کی حکومت ہے اور نشارہ میں جو الحمدللہ پی ڈی ام کو کامیابی ہوئی ہے ڈسکا میں ہمارا امید بار جیت رہا تھا سندھ میں الحمدللہ جو اپنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے سیٹے جیتی ہیں یعنی آٹھ زمنی الیکشن میں اوان نے جو ہے وہ اس جھوٹی تبدیلی کے نعرے کو دفن کر دیا ہے اور گلانی صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں یہ کوئی آج کے سیاستدان نہیں ہیں انہوں نے دہائیوں پر سیاست کی ہے اور جو آج جو ان کا سٹیچر ہے انہوں نے ارن کیا ہے تمام جو ہماری پی ڈی ام کی جماعتیں ہیں ان کو دل سے انہوں نے امیدوار مانگا اور اللہ نے کامیابی دی تو پنجاب میں ہم پی ڈی ام کی جماعتیں ہیں اور ہم اپنا جو ہے وہ پی ڈی ام کے پلیٹ فرم پر فیصلے کرتے ہیں پنجاب صرف ایشو نہیں ہے ایشو ہے کہ آج جو اکانومی زمین بوس ہو گئی ہے شہباز شریف جس نے اس صوبے کی خدمت کی دوسری مرتبہ جیل میں ہے آپ دیکھ لیں ایک پائی کرپشن جو وہ آج تک ثابت نہیں ہو سکی نہ نواز شریف صاحب کے خلاف نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نہ دیگر خرشید صاحب آپ پابندے سراسل ہیں ان کو بھی ڈیڑ پونے دو سال ہو چکے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کب تک پابندے سراسل رکھ کر اس کے باوجود بھی آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ تین سات بعد لوگ جو ہیں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں وہ پچاس لاکھ گھر کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ آج کہاں وہاں میں چلا گیا آج وہ ایک کروڑ نوکریاں لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو گئے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے امنگوں کے این مطابق اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں گلانی صاحب کی جیت کی یہ جیت صرف ٹالمن میں نہیں ہے آج آپ کسی ریڈی بان سے پوچھیں کسی مزدور سے پوچھیں یعنی مجھے آپ یہ بتائیں میں بڑا گنگاہ نیسان ہوں ایک سانس میں آپ ریاست مدینہ کا بات کرتے ہیں غریب کی ریڈی گرا دیتے ہیں مزدور کی جھومپڑی گرا دیتے ہیں نجائز تجاوزات ہیں اور بنی گالہ کا جو محل ہے وہ اب مزید بارہ لاکھ میں اپنی ناک کے نیچے جو ہے اس کو آپ اپنا جو ہے وہ نجائز تجاوزات کو جائز قرار دیتے ہیں یہ کون سا نیا پاکستان ہے تو میرا خیال ہے کہ اس نئے پاکستان کے نعرے میں پرانے پاکستان کے جو اپنا ترقی تھی جو فائیو پوائنٹ ایٹ پرسن گروس رویٹ تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی اور آج صفر ہے مہنگائی جو اس وقت تھی آج جو مہنگائی ہے وہ پاکستان انہیں اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی ہے تو گزارش یہ ہے کہ میں ابھی بلاون صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ صرف پارلمنٹ میں عددی ایکسرت کا کھیل نہیں ہے پارلمنٹ کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے عوام کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور کل کو اگر پی ڈی ایم جو ہے جو عوام میں سے امید و وصہ کی ہیں جو زمنی الیکشن میں ہمیں پذیرائی ملی ہے یا ہمیں کامیاب جلسے ہوئے ہیں اگر ہم نے عوام کے مسائل جو نمبر ون ہے ہمارا ایجنڈا ان کو ہم نے سامنے رکھا تو کل کو شاید عوام مجھے بلاون صاحب کو معاف نہیں کریں گی تو انشاءاللہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں انشاءاللہ عواموں میں بھی ہم اپنی جد و جد جاری رکھیں گے اور جو کامیابی ہوئی جلانی صاحب کی یہ اللہ کا کرم ہے اور عوام میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور یہ اس کا جو منطقی انجام ہے کہ ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ ہم پاکستانی کام پر لکھیں گے انشاءاللہ ہم کامیابی ہوں گے لیکن میں آپ سب کو جو یہاں پنجاب کے کپٹل میں آپ سب یہاں رہتے ہو آپ لہور میں رہتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ پنجاب کو بچائے کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ اس وسیم اکرم پلس کو فارق کرے تاکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کو اٹ لیسٹ ہاف کامپیٹنٹ وزیر اعلی ملے تاکہ یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے آرہی آپ کا پورا پاکستان کے لئے اگزامپل ہوتا تھا پورا پاکستان کے لئے اگزامپل ہوتا تھا کہ لہور جس طریقے سے ماشاءاللہ یہاں کا کنڈیشنز تھے اور اب پورا پاکستان میں ایک دوسرا قسم کا اگزامپل بن چکا ہے اور جیسا حمزہ بھائی کہہ رہا تھا اگر پاکستان ڈیمرکراتک موومنٹ عوام کی امیدوں پر نہیں اترتے ہیں تو جو سلوک آج پی ٹی آئے کے ساتھ ہو رہے ہیں بائی الیکشنز میں اگر ہم ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں اس حکومت کو ہر جگہ پہ ہر سطح پہ چیلنج نہیں کرتے ہیں تو ہمارا بھی سلوک ایسا ہی ہوگا ہمارے روپے بہت سا پریشر ہے کہ ہم اس حکومت کو ہر فورم پہ ہر میدان پہ ٹف ٹائم دے اور پاکستان ڈیمرکراتک موومنٹ یہ فیصلے لیں گے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلے لیں گے اور جب یہ فیصلے لے جائیں گے تو ہم ان پہ انشاءاللہ مل کے عمل بھی کریں گے ہم تو ہر جو سینٹ میں منتخب ہوا ہے ہر سینٹر کو رابطہ کر رہی ہیں رکوست کر رہی ہیں کہ وہ ووٹ مانگیں گلانی صاحب نے تقریبا بہت سے زیادہ جو ممرانین سینٹ ہے ان سے ریکویسٹ کیا ہے ووٹ کا اور چودری صاحبان جو ہے ہمارا جب ہم حکومت میں تھے جب وزیراعظم گلانی صاحب تھا تو ہمارا اتحادی بھی تھے میں ضرور خود ان کا گھر پہنچیں ان سے ووٹ مانگیں شبیس تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے شبیس تاریخ کو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جا کر یہ لانگ مارچ کیا صورت شکل اختیار کرے گا کیا یہ دھرنا ہوگا یا کہ کوئی اس کے اور صورتحال ہوگی کیونکہ مسلم لیگ نون میں اور پیپلش پارٹی میں اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف رہا ہے پاکستان ڈیمورکراتک موومنٹ نے یہ فیصلے لینا ہے اور ساتھ ملکی یہ فیصلے لینا ہے جو کیا ہم نے کرنا ہے اسلام آباد میں کیسے چلنا ہے یہ مولانا فضل امان آپ کے سامنے اعلان کرنا ہے میرا کام ہے موبیلیزیشن کرنا اور الحمدللہ میرا جماعت اپنا موبیلیزیشن میں ہمیں شروع کر چکے ہیں آپ کے پاس خدے بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ یہ بھرتا رہے گا اور ہم اپنا حصہ اور اپنا کانٹریبیشن ضرور دیں جیل میں گزارے پی ٹی اے کے جانب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جیل میں آپ لوگ کو بہت زیادہ بی آئی پی پروٹوکول کے بارے میں بتائیے گا جو سوکال جیل کے اندر میں ان کو افر کرتا ہوں کہ دو سالو بھی جیل میں گزارتے ہیں ہر پہ آئے ہیں انہوں نے مجھے رہائی کے بعد مبارک بات دیجی اور میں نے ان کو جنانی صاحب کی مبارک بات دیجی اور آج کافی تمام ایشیز پر ہماری جفتگو ہوئی ہے اور انساءاللہ یہ تیڈیم جو ہے اس کے جو گول ہیں وہ صرف کوئی یہ لانگ مارٹ یا نو کانسیس ایک نہیں ہے کہ تین سال میں اس ہول کا حشر ہوا ہے اس کو دوبارہ سیکھ کرنا نائنگائی جو آسمانوں کی حدوں کو چھو رہی ہے آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہزاروں لوگ پنجاب کے جو کینسر کی مخت دمائیاں شہباز شریف کے دور میں ملتی تھی آج وہ مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو دمائیاں مجسد نہیں ہیں اس حکومت میں وہ دوبارہ موہت ہے اس کمپنی کے ساتھ نہیں کیا کورے کے امبار جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتھائیس سال بعد جو یہ کورٹن پروڈکشن ہے وہ لوست ہے گنے کی جو پیداوار ہے وہ کم ترین ہے گندم کی پیداوار کم ترین ہے یہ مسائل ہیں اور اکانومی کا آپ کے سامنے ہے حال مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے تو میں بناول شاہب کو اپنے جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھتے مجھے خوشی ہوئی اور میں ان کی والدہ کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ ایک بہت بہادر عورت تھی انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی اس وطن کے لیے قربانی دی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے نسا کے جمہوریت سے اور اسی کا آؤٹکم تھا کہ دس سال جو ہے ایک اچھی روایات کے ساتھ ہم آگے بڑھے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان غلطیاں سیکھا لیکن آج جو تین سال میں جو تفانے بکتمیزی ہے پارلیمنٹ میں گالم گروچ ہوتی ہے ٹاک سوز پہ ڈاکو ڈاکو جو ہیں وہ ٹاک سوز کی زیرت بنتی ہے اس طرح کی گالم گروچ ہوتی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لئے اچھی نہیں ہے یہ جمہورت کے لئے اچھی نہیں ہے تو انشاء رات اللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے مفاد کے لئے پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلائٹ فارم پر انشاء رات اللہ ہم اہم فیصل کریں آپ آج کیا آفتر لے کے آئے ہیں ہماری کی کیسی تکیسل کی آفتر آج آپ نے اندازلہ بہتر کی ہے اور اندازلہ آپ سے سوال ہے کہ جب وہ میں پرمیسل ہو رہی تھی سب سے پہلے جاتا ہے سب سے پہلے ہم حمزر شباز شریف صاحب جو قائد حضب اختلاف ہے تنجاب میں اور پر رہا ہے تنجاب اسمیلی آپ حکومت کا جو خوف ہے اور حکومت